پنجاب یونیورسٹی کرپشن کیس میں تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا گیا ہے سابق ویس چانسلر سمیت دیکھر کے خیلاف گھیرا تنگ ہونے لگا ہے نیب نے جالے ڈگری پر لیکچوری آر کی نوکری حاصل کرنے والی دیبا سے ریکارڈ طلب کیا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد سکلین جاوید سے سکلین جاوید بتائیے کس حوالے سے جی نیلم پنجاب یونیورسٹی کرپشن کیس میں تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے باعث ویس چانسلر مجاہد کامرانس میں دیگر کے خلاف گیرا تنگ ہونے لگا ہے نیب اکام کی طرف سے انکوائری کے بعد کچھ نئے انکشافات ہوئے ہیں جس میں پنجاب یونیورسٹی کی لیکٹرار دیبا اکثر کو جالی ڈگری پر نوکری دینے اور بیرون ملک پچاس لاکھ روپے کے سکولرشپ دینے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اسی سلسلے میں نیب کی طرف سے دیبا اکثر کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا پاسکورٹ، سلیمی اسنات اور دیگر دستاویزات لے کر نیب کے روبرو پیش ہوں لیکن تین ہفتے گزرنے کے باوجود ابھی تک دیبا اکثر نیب کے روبرو پیش نہیں ہوئی ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ دیبا اکثر نے جالی ریزلٹ کارٹ پر ایم ایس بی این میں داخلہ لیا پھر اسے ڈگری مکمل کرتے ہی پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار کی نوکری دے دی گئی تاہم بی اے کے ریزلٹ کارٹ پر ایم اے انگلیش میں داخلہ کے لیے جب اس نے اپلائی کیا تو یہ جالسازی پکڑی گئی اور کنٹرولر امتحانات نے دیبا اکثر کے ریزلٹ کارٹ پر جالی قرار دیتے ہوئے رول نمبر سلپ جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا میڈیا پر خبریں آنے کے بعد چانسل نے اس معاملے کی انکواری کا حکم دیا تھا لیکن حیران کنٹون پر دیبا اکثر کے خلاف انکواری شروع ہی نہ کی گئی اور نہ ہی اس کے خلاف یو ایم سی بنا تھا بلکہ اس کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے اسے یونیورسٹی میں مستقل لیکچرار برسی کر لیا گیا ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ انکشاف ہوا ہے کہ دیبا اکثر کو بیرون ملک پی ایچ کی جگری کرنے کے لیے پچاس لاکھ روپے کی گرانٹ دی گئی لیکن دیبا اکثر صرف سترہ روز بیرون ملک پرائے کر وطن واپس آ گئی اور لاکھوں روپے کی سکولرشپ لینے کے بعد دوستوں بہت ہی دوبارہ پنجاب یونیورسٹی جوائن کر لی ان تمام نقاط کی تحقیقات کے لیے نیاب کی طرف سے دیبا اکثر کو نوٹس جاری کیا گئے ہیں جس میں دیبا اکثر کو پاسپورٹ کلیمی سناڈ اور دیگر جو ریکارڈ تھا وہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے لیکن دیبا اکثر پیش نہیں ہوئی ذرائقہ کہنا ہے کہ خطشہ ہے کہ وہ فرار ہو چکی ہیں اور اگر دیبا اکثر کے خلاف پر مذکورہ بالا تمام الزامات خط ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کیس میں مزید کئی بڑے نام بھی سامنے آئیں گے اور تحقیقات کا دارہ مسید وسیع کرتے ہوئے نئے سرے سے کاروائی کا آغاز کیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا محمد سکلین جاوید آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا